میرے بھائیو آخر میں اسی پوائنٹ کے انڈر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیر کر دی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نہیں نہیں کیا پورے چودہ سو سال کے اندر دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے سکولر ہیں مولانا وحید الدین خان آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکی پیڈیا پر ان کا تعرف بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ مارا تھم نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے سٹوڈنٹس میں سے ہیں پھر بعد میں اختلاف کیا سے علاق ہوگے وہ اقلادہ معاملہ ہے ہم تو جس کی بھی جو پوزیٹیو چیز ہے میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن جو انہوں نے پوزیٹیو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوز کرواؤں گا ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی ایس گلوبل ڈاٹ او آر جی سینٹر فار پیس اینڈ سپیرچویلٹی سی پی ایس گلوبل ڈاٹ او آر جی ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ ان کی سیکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامیک ہسٹری میں چودہ سو سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی نا یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کی میئے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے پانچ گناہ بڑا ہے آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے پانچ گناہ بڑا نہیں ہے پانچ سو گناہ بھی بڑا نہیں ہے پانچ ہزار گناہ بڑا بھی نہیں ہے پانچ لاکھ گناہ بڑا بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اب اتنے بڑے صوفی بزرگ جن کے دعوے لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں ان کا نالج سائنس پر زیرو تھا وہ دل والی بات بھی جھوٹی تھی یہ بھی جھوٹی ہے ظاہر ہے وہ کیسے کوئی جان سکتا ہے کہ دل کا حال تو جھوٹ آپ دیکھیں آپ سائنس کی ایسے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹ ان کے تو امام ازالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی لہذا انہوں نے ترقی کی ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے تو یہ وحید الدین خان صاحب کی تین کتابیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں یہ ان کی ایک کتاب ہے جی پہلی کتاب مذہب اور سائنس یہ دیکھ لیں آلموس 96 صفوں کی کتاب ہے اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر جو بڑے بڑے پھنیر بنے ہوئے ہیں پی ایش ڈیز فیزیس کے اندر بیالو جی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر یہ صرف 96 صفوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلی کو بتائیں میرے جیسے انٹلیکچول بندے کو میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا یعنی میرے عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا میں نے یہ کتاب تین دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے آج کا جو سینٹیفک دماغ ہے جو دنائل اف گارڈ کر رہا ہے خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے انہوں نے اس لیول کے اوپر سینٹیفک فیٹس کے ذریعے چیزوں کو اڈریس کیا ہے اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سینٹس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفات کے اوپر اور ان سینٹس کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بھئی ورڈ اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے یہ ایک امال ہے رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا رچرڈ ڈاکنز رسل اس کا سارا لٹیچر انہوں نے انیس سن ساٹھ میں پڑھ لیا تھا اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا یہ ایک کتاب سو صفوں سے کم صفوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ من جائے گا اس کے دو سو بیس صفات ہیں بڑی باریک رائٹنگ میں موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی ہزار صفوں کی کتاب بنتی ہے یہ کتاب یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہے اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوز کروا رہا ہوں اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعرف کروایا ہے اسلام دور جدید کا خالق انگلیش میں بھی ایک کتاب ہے The God Arises خدا اُبھرتا ہے اس جدید دور کا خالق ہے اسلام ہے اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے ہمارے نبی نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی ہے وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے جامعہ ترمزیم حدیث ہے میرا گستہانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے پر جو ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے فریڈم آف ایکسپریشن میں بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے سورت چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے اسلام نے آکے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پر ظاہرہ بدماشہ کو اکھاڑا نہ تھا پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ یہ انسان آپ جیسے ہی ہیں اور یہ سورت چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے یہ اسلام کی بدولت ہے ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسانیت نے اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے point to be noted اسی زمین سے ہی چیز ہے کوئی باہر سے تو نے چیز آگے گری ہے آج چپس بن گئی ہیں لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا اس لیے کہ freedom of expression نہیں تھا اسلام دور جدید کا خالق ہے اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو یہ تین کتابیں آپ پڑھیں